ہمارا دماغ دنیا یہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم کھیل کر پہیلیاں حل کر کے اور نئی چیزیں سیکھ کر دراصل ہم اپنے دماغ کو پہلے سے بہتر طریقے سے کام کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یہ کتنا شاندار ہے آپ سن رہے ہیں اردو بکسمریز اپنے بیزبان محمود ریاض کے ساتھ اور آج جس کتاب کی بکسمری لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے دف فی میل برین ماضی میں زیادہ تر دماغی متعلیات صرف مردوں کے دماغوں پر کی گئے تھے اور خواتین کے دماغ کو نظر انداز کر دیا گیا تھا لیکن نون بریزن نے خواتین کے دماغوں کا متعلیہ کرنے کے لیے ایک کلینک شروع کیا ہے اور اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے کتاب اس بارے میں بات کرتی ہے کہ کس طرح خواتین کے ہارمونز عورتوں کے دماغ کی نشنما اور اس کی زندگی بھر کے تصور کو متاثر کرتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بچہ آٹھ ہفتوں تک رہم میں ہوتا ہے تو تمام دماغ عورت کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے آٹھ ہفتوں میں کچھ بچوں کو بہت زیادہ ٹیسٹوسٹیرون ملتے ہیں جو ان کے جسم اور دماغ کو تبلیل کرتا ہے جبکہ دوسروں کو ایسٹروجن ملتا ہے ایک بچی کی زندگی کا پہلا سال ایسٹروجن کی آلہ ستوں سے بھارا ہوتا ہے جو اسے زیادہ باتونی اور چہرے کے تاثرات کے لیے حساس بناتا ہے پہلے سال میں نوزائدہ لڑکوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کم بھولتے ہیں اور حرکت اور تلاش کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں پہلے سال کے بعد ہورمونز کی سطح لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں گر جاتی ہے چھوٹی عمر سے لے کر ابتدائی دو سال تک لڑکی کے دماغ کی ساخت اسے کھیل کے دوران بات چیت بلوغت ہورمونز میں تبدیلی لاتے ہیں جو لڑکی کو ایسا محسوس کرا سکتے ہیں کہ اس کی دنیا بلکل تباہ ہو رہی ہے لیکن یہ بڑھنے کی اور بڑے ہونے کا ایک عام حصہ ہے نہ کہ کوئی مستقل تبدیلی ہورمونز میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو سمجھنے سے لڑکیوں اور ان کے خاندانوں کو یہ سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ وہ بلوغت کے دوران کیا کر رہی ہیں بلوغت کے دوران لڑکی کا جسم اور دماغ بہت سی تبدیلیوں سے گزرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ خواتین کا دل مرد کے مقابلے میں زیادہ تیز اور زیادہ موثر طریقے سے دھڑکنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے خواتین کو طویل عرصے تک جسمانی سرگرمیاں پر قرار رکھنے کی اجازت ملتی ہے خواتین کے جسم میں درد کے ریسیپٹرز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ جسم میں درد کو کم کرنے والے قدرتی کیمیکلز کی آلہ سطح کی وجہ سے درد کو زیادہ بہتر طریقے سے برداشت کرنے کے قابل ہوتی ہیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسٹروجن اور پروڈیسٹرون جیسے ہارمونز جس کے جسم میں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے دماغ کو مختلف رد عمل کا اظہار کرتے ہیں یہ اس کی یاداشت اور ججبات کو متاثر کر سکتا ہے اور اس کے موڈ کو بہت زیادہ تبدیل کر سکتا ہے کچھ دنوں میں وہ پور اعتماد محسوس کر سکتی ہے جبکہ دوسرے دنوں میں وہ چڑچڑے پن میں مبتلا رہ سکتی ہے آکسیٹوسن اور ڈوپامائن جیسے ہارمونز اس بات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کرتی ہے اور وہ چیزوں کا کیا جواب دیتی ہے اس کا جسم بھی بدلتا ہے اور اسے ایک عورت کا روپ دیتا ہے وہ خود اور دوسروں کے ساتھ زیادہ متوجہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ گہری دوستی کرنا شروع کر دے اور اس کی نیند کے انداز بدل جائیں وہ جو کچھ بھی تجربہ کرتی ہے وہ اس کے ہارمونل سائیکل سے جوڑی ہوتی ہے جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے اور جنسی طور پر پختہ ہوتی ہے سب کچھ اور بھی زیادہ شدید ہوتا ہے جب کوئی عورت کسی ممکنہ رومانوی ساتھی سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کا دماغ خوشی محسوس کرتا ہے ہر بار جب وہ ان کے ساتھ باتچیت کرتی ہے تو دماغ کو ہارمون ڈوپا مائن کا شدت سے سامنا کرنا پڑتا ہے ایک ہارمون اکسیٹوسن ہے جو بندھن میں مدد کرتا ہے اس وقت بھی بڑھتا ہے جب وہ اس شخص کے ساتھ مباشرت کرتی ہے اکسیٹوسن کسی شخص کو دوسرے شخص پر زیادہ بھروسہ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے چاہے دوسرا شخص آپ پر بھروسہ کرتا ہو یا نہ کرے جیسے جیسے کوئی رشتہ زیادہ سنجیدہ ہوتا جاتا ہے عورت کا دماغ زیادہ مستقم اور کم حد تک محسوس کرتا ہے یہ تبدیلی ایک قدم پیچھے کی طرح محسوس ہو سکتی ہے لیکن یہ معمول کی بات ہے تھوڑی دیر کے لیے رشتے میں رہنے کے بعد جو چیزیں پیاری لگتی تھیں وہ پریشان کن لگ سکتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ اب خوشی سے مغلوب نہیں ہوتا اور وہ زیادہ تنقیدی انداز میں سوچ سکتا ہے ہارمونز اور ان کے انتہائی ممکنہ اثرات ممکنہ زچگی کے ساتھ عورت کی زندگی کا حصہ بنتے رہیں گے ہارمونز دماغ پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اس سے آگاہ ہونا ہر شخص کو تعلقات میں اپنے احساسات اور تجربات کو سمجھنے میں بدد کر سکتا ہے حمل کے دوران عورت کی جسم اور دماغ میں بہت سے تبدیلیں آتی ہیں پروجیسٹرون کی سطح بڑھ جاتی ہے اور جسمانی علامات جیسے سوجن اور تھکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے حاملہ خواتین کا دماغ دھندلہ محسوس کر سکتا ہے اور ان میں سونگنے کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے حاملہ خواتین کا دماغ دراصل سکڑ رہا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نئے دھانچے بنانے کے لیے تیار ہو رہا ہے پیدائش کے وقت خواتین کے دماغ میں اوکسٹوزن میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ تبدیلیں آتی ہیں یہ اضافہ جسمانی درد اور بچے کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں بہت مدد کرتا ہے پیدائش کے بعد خواتین کا دماغ خوشی اور جذبات محسوس کر سکتا ہے خواتین کا دماغ بچے کی خوشبو، آواز اور مزاج کو بھی اچھی طرح جان سکتا ہے بچے سے دور ہونے پر خواتین کا دماغ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ واپسی سے گزر رہا ہے حمل کے دوران اور پیدائش کے بعد ہارمونل تبدیلیاں ماں کے اپنے بچوں کے لیے پرورش کے رویے کا سبب بندی ہے خواتین کے دماغ زندگی کے مختلف مراحل کے دوران بہت سے تبدیلیوں سے گزرتے ہیں جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ تبدیلیوں کو اپنانے میں بہتر ہوتے جاتے ہیں مینوپاؤز کے دوران ایسٹروجن اور آکسیٹوسن جیسے ہارمونز کی سطح کم ہو جاتی ہے اس سے خواتین زیادہ پورے اعتماد اور اپنے آپ کو اظہار کرنے کے قابل بن سکتی ہیں مینوپاؤز کے وقت خواتین میں ہارمونز کی سطح اتنی ہی کم ہوتی ہے جب وہ لڑکیاں تھی یہ تبدیلی ان کے دماغ کو پرسکون اور توجہ مرکوز کرنے میں بدت دیتی ہے بعض خواتین میں مینوپاؤز کے دوران جنسی خواہش کم ہو سکتی ہے لیکن اس کا علاج کیا جا سکتا ہے خواتین کا دماغ نئے حالات کے مطابق ڈھاننے کے لیے زندگی بھر بدلتا رہتا ہے جب ایک عورت مینوپاؤز کی عمر کو پہنچ جاتی ہے ہارمونز دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ کیسے نشنما پاتا ہے جب سے بچہ رحم میں پڑھتا ہے تو بڑھابے تک نشنما پاتا رہتا ہے لڑکیوں اور عورتوں کے لیے ایسٹروجن اور پروجسٹرون جیسے ہارمونز ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں ان کے جسم اور رویے میں تبدیلیاں لاتے ہیں جیسا کہ بلوغت، ماں برنا اور مینوپاؤز امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ بک سمری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزید بک سمریز دیکھتے اور سنتے رہنے کے لیے ہمارے جنرل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا